سلام علیکم ویہرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ فیروزن پراتھاس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی سہری کے لیے ان کو پراتھاس کو فریز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ جو افتاری میں مزے دار سے جو ہے پراتھا رول بھی ریڈی کر سکتے ہیں تو ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ ان کو پورے مند کے لیے فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو سہری میں آرام سے انجوائی کر سکتے ہیں آئیے اس کے میتھٹ کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ جو ہے وہ ہمارا جو نارمل آٹا ہوتا ہے گندم کا وہ لیں گے ایک کپ اس میں ہم میدہ کو ایٹ کریں گے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پھر اس میں ہم نے سالٹ کو ایٹ کر لینا ہے سالٹ آپ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون لے لیں یا اپنی جو آپ کو جس طرح کا بھی پسند ہے سالٹ آپ اتنا ایٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے اس میں شگر کا ایٹ کرنا ہے اس شگر کی وجہ سے بلکل بھی میٹھا نہیں ہوگا بلکہ اس میں پراتھے کا پیارا سا کلر آ جائے گا اور یہ بہت ہی کرسپی اور کینمیلائز قسم کا پراتھا جو ہے وہ بین کے ریڈی ہوگا اس کے بعد آپ اس میں گھی کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کے بریڈ کم ٹائپ کا جو ہے آٹا ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو چمچ جو ہے وہ گھی کو ایٹ کرنا ہے اور گھی کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور گھی کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آٹے کو نیم گرم پانی سے گھون لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی نرم سی ڈو جو ہے جب ریڈی ہو جائے گی تو آپ اس کے اوپر گھی کو لگا کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیں گے تقریبا 15-20 منٹ کے ریسٹ کے بعد آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کر لینے ہیں آپ نے اپنی پسند سے دیکھ لینے ہیں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے پیڑے چھوٹے پراتھے کائے جاتے ہیں تو آپ چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور اگر ذرا بڑے سائز کے پراتھے پسند کی جاتے ہیں تو آپ اس کے بڑے پیڑے بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر وہ ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ نیکس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کریں گے جب ہم نے سارے اس کے پیڑے جو ہے وہ ریڈی کر لینے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اپنے پراتھے کو پتلا سارا بلکل بیل لینا ہے جب یہ اچھے طریقے سے ہم اس کو بریق سا بیل لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر گھی لگا لیں گے آپ اس کے اوپر ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی کی یوز کرتے ہیں تو وہ استعمال کر سیں جو بھی گھی آپ کو پسند ہے وہ لے لیں اس کے پر تھوڑا سا میدہ کو ڈسٹ کریں گے اس کے بعد اس کو رول کر کے اس کا جو ہے مزیدار سا جو ہے وہ پیڑا بنا لیں گے جسے ہمارا بہترین لچے دار پراتھا تیار ہوگا اور اس کے بعد ایک اور ہم طریقہ دیکھتے ہیں جس سے ہم اسے نائف سے اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیں گے ایک سائٹ سے اور اس کو ہاف کٹ کرنا ہے پورا نہیں کٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے رول کر کے ہم جو ہے وہ اپنا پیڑا تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو نرم ہاتھوں سے زیادہ آپ نے اس کو جو ہے وہ نہیں بیلنا زور سے رام رام سے ہاتھوں سے آپ نے اس کو بیل کر جتنا بھی پتلا آپ پراتھا تیار کرنا چاہیں آپ اتنا پتلا اس کو پراتھے کو تیار کر لیں گے اس کے بعد ایک ڈش لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم جو ہے وہ گھی کو لگا لیں گے اور اس کے اوپر یہ جو پیپرز ہوتے ہیں یہ جو پراتھا کے جو میں نے پیپر لیے تھے میں نے وہ نہیں کوئی یہ یوز کر رہی ہے اس کے اوپر میں نے گھی کو لگایا اور اس کے اوپر اس پراتھے کو دال دی اس کے پر دوسری شیٹ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور دوبارہ سیم پروسیجر کو ہم فالو کریں گے سارے پراتھا کو ہم نے اسی پیپر کے اندر ڈال کے فریز کر لیا ہے اور جب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہوگا ہم اس کو ڈیریکٹ فریز سے نکال لیں گے فریزر سے اور اس کو اس طرقے سے طوے کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہمارا بہت ہی بہترین سا اچھا سا پراتھا جڈ پر تیار ہو جاتا ہے اور اگر سہری میں آپ فرض کریں لیٹ بھی اٹھتے ہیں آپ کو ٹائم سے نہیں بھی آپ کی آنکھ کھلتی تو اب بھی آپ کا جو ہے وہ دس منٹ میں آپ کی سہری بلکل ریڈی ہو جائے گی اور آپ کو بلکل بھی کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرقے سے فروزن پراتھا کو فروزر میں فریز کیجئے اور پھر ان کو جڈ پر تیار کیجئے مجھے دعاوں میں اجاد رکھئے گا اور جو ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پھر لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ریسپی لیں نیکس و لاغ میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ